اسلام علیکم کیسے ہیں سب آئیوب سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹک ہوں آج بہت ہی آسان سی رسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میں رات کے بچے ہوئے چاولوں کا استعمال ہم بہت سے طریقوں سے کرتے ہیں لیکن آج چاولوں سے پاپڑ بنانے کا طریقہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی آسان رہی کا ہے آپ گھر میں بیٹھے بزار دے سپاپڑ بہت آرام سے بنا لیں گے اور بلکل پرفیکٹ طریقے سے بنیں گے چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول کیے گا ویڈیو کو لائک شیئر بھی لازمی کیجئے گا فرنٹس ان فیملی میں یہاں پہ تقریباً ایک پیالی چاول ہیں وائل ہوئے ہوئے رات کے بچے ہوئے چاول ہیں یہ ٹھیک ہے اب وائل کیے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو کوئی سے بھی چاول لے سکتی ہیں نمکین جو زیرے والے ہوتے ہیں وہ بھی لے سکتی ہیں آپ یا آپ کی اپنی چوائز ہے یہاں پہ میں وائل چاول لے رہی ہوں تقریباً ایک پیالی چاول ہے یہ بھر کے پیالی ہے جسے پیال کیا ہوئے ہے اسے میں اکڑائی کے اندر ڈا رہی ہوں یہاں پہ جس چیز کا ہم نے دھیان رکھنا ہے وہ پانی ہے ایک پیالی میں نے جو چاول ہیں وہ ہے وہ بھی وائل ہوئے ہوئے ہیں اس میں پانی کا آپ نے دھیان رکھنے ہیں اگر آپ ایک پیالی لے رہی ہیں تو دو پیالی ہم نے پانی پھر سے ڈال دینا ہے حالانکہ یہ وائل ہوئے ہوئے چاول ہیں پکے ہوئے چاول ہیں پھر بھی اسے ہم نے ڈبل پانی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایک پیالی سے زیادہ چاول ہیں تو آپ نے اتنا ہی پانی دھیان سے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے پانی میں نے پھر سے اچھی طرح سے خوشک کر لیا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگے تھے ہلکی آنچ پر اسے میں نے رکھ دیا تھا پانی ہمارا اتنا خوشک ہو چکا ہے کہ اب ہم چمچ بھی چلائے تو ہمارے جو چاول ہیں وہ کھیر کی شکل میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے اتنا ہم نے اس کو پکا لینا ہے پھر میں یہ ایک بلنڈر جگ لے رہی ہوں اس کے اندر میں جو سارے ہی چاول ہیں وہ ڈال دینے ہیں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو ریسپی کو لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا چینل پر نئی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ریسپی فوراں آپ تک مہن سکیں اچھا سارے ہی جو چاول ہیں وہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے یہ جو پاپڑ ہیں وہ ہم بنائیں گے سب سے ایسی میتھڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی اس ریسپی کو لازمی ٹائے کرنا ہے سارے ہی بلینڈر میں ڈال کے میں نے اچھی طرح سے اسے بلینڈ کر لیا تھا پانی اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا ہم نے جو دوسرا پانی ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا جو پانی ڈال کے ہم نے پکایا تھا اسے وہ ہی اس کے اندر رہنا چاہیے ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ گرم گرم آپ اس کو بلینڈ کر لیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی سمودھ سا بلائٹر جو ہے وہ بن گیا ہے گرم جیسے اگر رائز ہوں گے آپ فوراں سے اسے بلینڈ کریں گے بہت آرام سے یہ بلینڈ ہو جائیں گے تھوڑی سی میں نے اس کے اندر بلیک پیپر ڈال دیا ہے اور تھوڑا اسی ہی چلی فلیکس ڈال ہے آپ چاہیں تو سپائسی جو ہیں وہ زیادہ کر سکتی ہیں یہاں پہ میں نے ہاف چمچ سے بھی کم جو بلیک پیپر ہے وہ اور چلی فلیکس وہ ڈالے ہیں نمک ہم نے پہلے ہی اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا آپ چاہیں تو چیک کر سکتی ہیں اگر کم لگے تو اور ڈال دیں یہاں پہ اس میں جو میں نے ڈالا تھا وہ انہر تھا اچھا یہاں پہ ایک شیٹ ہے اس کے اوپر میں نے آئل جو ہے وہ اچھی طرح سے گریز کر رہی ہوں یہ میں نے کھانا کھانے والی جو شیٹوں وہ یوز کی ہیں آپ پلاسٹک شیٹ بھی یوز کر سکتی ہیں اسے اچھی طرح سے ہم نے پھیلا لینا ہے آپ چاہیں دھوپ میں بھی پھیلا سکتی ہیں یہاں پہ میں نے کمرے میں ہی پھیلایا تھا یہ پنکے کے نیچے ہی میں نے شیٹ جو ہے وہ بچھا لی تھی ٹھیک ہے ان کے اوپر جو آئل ہے وہ اچھی طرح سے گریز کر لینا ہے کوئی بھی ایسی جگہ جو آئل کے بغیر نہیں رہنی چاہیے اور زیادہ بھی آئل ہم نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا صرف ہلکا سا اسے گریز کرنا ہے شیٹ کو تاکہ جب ہم پاپر ڈالیں تو وہ ایزلی ہمارے جب ہم نے اس کو خوش کرنا ہے تو وہ بہت سے آرام سے ہی پلٹے جائیں اور ان کی سائٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے ٹھیک ہے یہ ساری ہی میں نے اس کے اوپر جو آئل لگا لیا ہے اور ایک چمچ کھانے والا لے لیا ہے آپ چاہیں تو اسے بڑا چمچ بھی لے سکتی ہیں کھانا نکالنے والا جو چمچ ہوتا ہے وہ والا میں نے لیا ہے اور ایک بھر کے ڈال لیا ہے اور ایسے اس کو راؤنڈ شیپ میں ہم نے بڑھاتے جانے جتنا چاہے آپ پاپڑ کو بڑھا سکتی ہیں یہ آپ کی اپنی چائز ہے اس سے چھوٹا رکھنا چاہے تو وہ بھی آپ رکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے اسے پھیلا لینا ہے راؤنڈ شیپ میں یہ دیکھیں یہ میں نے اچھی طرح سے پھیلا لیا ہے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں یہ ایسے ایک چمچ کی مدد سے میں نے پاپڑوں کو بنایا تھا آپ چاہے تو ان کا سائز بڑھا بھی کر سکتی ہیں چاہے تو اس سے چھوٹا سائز بھی رکھ سکتی ہیں یہ میں نے یہ والا سائز بنایا تھا ٹھیک ہے سارے ہی جو شیٹ ہے اس کے اوپر اچھی طرح سے پاپڑ کو پھیلا لیں گے ایک چمچ میں راہ رہی ہوں یہاں پر اس سے میں نے ایکسٹر نہیں لیا بیٹر جو ہے آئی ہوپ آپ کو یہ جو میتھڈ ہے وہ بہت اچھا لگا ہوگا رات کے بچے ہوئے چاولوں کا صحیح یوز اس سے زیادہ اور بیٹر نہیں ہو سکتا اکثر چاول بچ جاتے ہیں تو بچے بڑے کھانا نہیں پسند کرتے تو اگر آپ کے پاس چاول ہیں کسی بھی قسم کے سادے زیرہ چاول ہیں یا بوائل ہوئے چاول ہیں انہیں آپ آرام سے ایزی یوز کر سکتی ہیں ایسے راؤنڈ شیپ میں ہم نے اس کو گھماتے جانا ہے یہ سارے ہی پاپڑ میں نے اس کے اوپر پھیلا دیئے ہیں اگر سائز آپ چھوٹا رکھیں گے تو جو پاپڑ ہیں وہ آپ کے حصے زیادہ بن جائیں گے یہ ایک پیالی چاول سے تقریباً دس سے بارہ جو ہیں وہ پاپڑ بنے تھے اب یہ تقریباً بارہ گھنٹے اس کو گزر چکے ہیں پنکھا میں نے اس کے اوپر چلا دیا تھا آپ اسے چاہیں تو دھوپ میں بھی خوش کر سکتی ہیں دھوپ اگر اچھی ہے سموک کی وجہ سے ہماری طرف جو ہے وہ دھوپ نہیں تھی اس لیے میں نے پنکھے کے نیچے اسے خوش کیا ہے بہت ہی آرام سے بارہ گھنٹے کے بعد اس کی جو سائیڈ ہے وہ ہم نے چینج کرنی ہے ہم نے آئل لگایا تھا اس کے بہت آرام سے اس کی جو سائیڈ ہے وہ چینج ہو جائے گی یہ ہلکا سا یہ دیکھیں سائیڈوں سے خوشک ہو گیا سینٹر میں اس کے جو ہے وہ ابھی خوشک ہونا باقی ہے تو سائیڈ اس کی چینج کر دیں گے بارہ سے تقریباً پندرہ گھنٹے کے بعد آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے کیونکہ اگر آپ اس سے پہلے کریں گے تو پاپڑا آپ کے جو ہے وہ ٹوٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آرام سے آہستہ آہستہ سے میں نے اس کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کر دی ہے یہ تقریباً خوشک ہو چکا ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس سائیڈ چینج کر کے تقریباً بارہ سے پندرہ گھنٹے اور رکھنے پنکے کے نیچے اگر دوپ تیز ہے تو ایک دن میں بھی یہ خوشک ہو جائیں گے بزار سے بہتر آپ گھر میں پاپڑ بنا کے دیں بچوں کو بچوں کے بہت پسندیدہ ہوتے ہیں شیپ چاہے آپ کو اسی بھی بنا سکتی ہیں میں نے راؤن شیپ بنایا تھے سائیڈ جو اس کی اچھی طرح ساری چینج ہو چکی ہے یہاں پہ اسے پھر سے تقریباً پندرہ سے بیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے پنکے کے نیچے یہ ساری ہی سائیڈ میں نے جو چینج کر دی ہے اگر آپ کو یہ میٹڈ اور یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو چینل پر اگر نی ہوئے تو چینل کا سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی اور یہ میٹڈ کیسے لگا ہے چاولوں کے یوز کا رات کے بچے ہوئے جو چاول ہیں ان کو یوز کرنے کا آئی اوپ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور کمنٹ اور لائک شیئر کا نام مت بھولیے گا اور میرے چینل کا ویڈیو لازمی کیجئے گا اور بہت ایسی اچھی اچھی سی ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں اچھا یہ سارے ہی جو پاپڑیں ان کی سائیڈ میں نے چینج کر دی تھی یہ کمرے میں میں نے اس کوشیرز کو بچھا دیا تھا اب یہ دقریباً بارہ سے پندرہ گھنٹے سے کسر چکے ہیں یہ پاپڑ جو اچھی طرح سے کشک ہو گئے تھے بزار جیسے بلکل پرفیکٹ پاپڑ ہیں یہ بلکل پرفیکٹ اور بزار سے بہتر گھر میں بلکل لو کاسپ میں ہم نے یہ جو پاپڑ وہ بنائے ہیں سارے جو پاپڑے ہمارے کشک ہو چکے ہیں یہ دس سے بارہ پاپڑ تھے سائیڈ کا بڑا تھا آپ چاہیں تو سائیڈ چھوٹا رکھیں اس سے بھی زیادہ بنا سکتی ہیں اب میں ان کو فرائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو آئل ہے وہ میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا یہ دیکھیں آئل میں ڈالتے ہی بلکل پرفیکٹ طریقے سے جو پاپڑ ہے وہ بھول چکا ہے ایسی اچھ اچھی ریسپی دیکھنے کے لیے میرے چینل پر کا ویزرٹ لازمی کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپیز کیسی لگتی ہیں تاکہ نیکسٹ آنی والی ریسپیز آپ کے مطابقی میں بناوں سائیڈ جو اس کی چینج کر لیں گے ساری پاپڑ میں نے اس میں فرائی کر لیے تھے آپ چاہیں تو دو سے تین بھی ایک ساتھ ڈال سکتی ہیں یہ کیونکہ انس کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اس لیے ایک ایک ڈال کے میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اینڈ میں آپ کو ریسپیز بھی دکھاؤں گی کہ بلکل پرفیکٹ بزار جیسے پاپڑ یہ بنے تھے بزار سے بہتر جو ہے وہ پاپڑ گھر میں بن کے رہ رہی ہو چکے ہیں آپ مجھے ٹک ٹاک اور اسٹرکرام پر بھی فالو کر سکتی ہیں اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن بوکس میں میں ایڈ کر دوں گی اس پہ میں شارٹ ویڈیوز وغیرہ ڈالتی رہتی ہوں اگر آپ شارٹ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لازمی اس کو فالو کیجئے گا یہ ساری ہی جو پاپڑیں وہ بن کے ریالی ہو چکے ہیں آئی اوپ آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لوگی ہوگی مجھے دیں اجازت انشاءاللہ کسی نیچٹ ریسپی کے لیے اللہ حافظ